بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم آج آپ سے ٹکنیک ٹو پہ بات کریں گے اس سے پہلے ہم نے ٹکنیک ور پہ بات کی اور وہ ریلیٹڈ تھی ہاو ٹو بریک نیگیٹیو تینکنگ سائیکل اگر آپ منفی سوچتے ہیں تو اس سوچ کو آپ کیسے بریک کریں گے اس میں ہم نے جو پہلی ٹکنیک تھی اس پہ ٹکنیک سی بات کی وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں آج کی جو ٹکنیک ہے یہ بہت دلچسپ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر زندگی کی واقعات کو experiences کو exaggerate کرتے ہیں exaggeration کا مطلب یہ ہے کہ بڑھا چڑھا کر کے بیان کر دیتے ہیں جب ہم منفی سوچتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں اور کیا بات کر رہا ہوں حلن کے ہماری باتیں زیادہ تر جب منفی ہوتی ہے تو خود بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی اس ساری کی ساری باتیں ڈسکس کرتے رہتے ہیں اس ٹکنیک کا نام ہے examining the evidence یہ ٹکنیک عام طور پر سی بی ٹی کے اندر استعمال ہوتی ہے psychology کے اندر یعنی cognitive behavior therapy کے اندر جب سوچوں میں غلط یہ آتی ہے تو اس ٹکنیک انتہائی مفیل ہے اس کو استعمال کر کے آپ بہت زیادہ اچھے results generate کر سکتے ہیں آپ کیسے استعمال کریں گے اس کا جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ زندگی کو دیکھیں کہ آپ کے اندر چڑھ چڑھاپن مسائل تکلیفیں منفی سوچیں مستقبل کے بارے میں زیادہ سوچتے رہنا ماضی کے بارے میں فکر مند ہونا کہ میں نے کیا کیا ہے پچتاوے اور مستقبل کے بارے میں خوف تو ایسے موقع پہ اس ٹکنیک کو استعمال کیا جائے یہ ٹکنیک آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں ایک کلم کاغاز نکھا لیے اگر آپ کے پاس پین اور پیپر نہیں بھی ہے آپ کہیں پہ ٹریبل کر رہے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھئے کہ آج تک میں نے جتنی چیزوں کو ایگزجریٹ کیا تھا کیا وہ واقعی میرے ساتھ ایسا ہوا تھا عام طور پر ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہوتے ہیں وہ تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے لیکن ہم اس کو اتنا آپ بڑھا دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی کہ ہمیں عادت ہوتی ہیں تو آپ اپنی آپ سے شواہد لیں ایویڈینسز لیں کہ آپ جو سوچ ہے کیا یہ حقیقت پر مبنی بھی ہے کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا زندگی میں واقع ہوا نہیں ہے کیا آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوا بھی تھا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس سے آپ کو یہ بات بہت حد تک واضح ہو جائے گی مثال کے طور پر آپ کا ایک ایک ایکزیم ہے اس ایکزیم کے بارے میں آپ بہت زیادہ فکر مند ہیں منفیر سوچتے رہتے ہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا میری گریڈز نہیں آئیں گے مارکس نہیں آئیں گے میری پوزیشن نہیں آئی گی میری سکولرشپ چلی جائے گی تو آپ ایسے موقعوں پر یہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اس سے پہلے بھی تو بہت ساری ایکزیم دیئے تھے اس سے پہلے بھی تو یہ ساری بوریڈز تھی پریشانیاں تھی کیا وہ ساری پریشانیاں جو میں سوچتا رہا ہوں کیا وہ حقیقت پر مبنی تھی کیا وہ واقعی میری ساتھ ایسا ہوگا تھا trust me جب آپ اپنی زندگی کو ریوائز کریں گے ریویو کریں گے فلیش بیک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں 99% غلط تھا جو ہم سوچتے ہیں منفی ہماری ساتھ تو exactly ویسا نہیں ہوتا یہ علاقہ مارے پر بہت بڑا کرم ہے کہ ہم جو چیزوں کو بڑھا چرہا کے explain کرتے کہ میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے میرے ساتھ وہ نہ ہو جائے ایسا نہیں ہوتا research بھی بتاتی ہے کہ آپ جتنا منفی سوچتے ہیں اپنے چیزوں کے بارے میں جتنا خوفو حراس کا شکار ہوتے کہ کہیں میں فین نہ ہو جاؤں کہیں میرے business میں loss نہ ہو جائے کہیں میرے بچہ نہ مرے کہیں مجھے وہ مجھے کوئی مسئلہ نہ آئے تو حقیقتا 99% ایسے نہیں ہوتا یہ صرف آپ اپنے آپ کو worries دیتے ہیں پریشانیہ دیتے ہیں ان پریشانیوں سے نجات دلائیے دوسروں کو بھی اپنے آپ کو بھی اس technique کے ذریعے سے ہم آئندہ ویڈیوز کے اندر بھی مختلف techniques پر بات کریں گے آپ سے آپ کا بہت بہت شکریہ